حضرت اس میں یہ سوال سمجھنا تھا کہ جو لوگ اپنے فرائض پوری طرح انجام نہیں دیتے اللہ تعالی نے جو ان پر عبادتیں فرض کی ہیں وہ ان کو نئی بجا لاتے تو گویا وہ اللہ تعالی نے جو ان کی تقدیر میں عبادتیں لکھی تھی وہ اس سے انکار کرتے ہیں تو کیا یہ سمجھا جائے گا کہ وہ راضی برعضہ نہیں ہے اللہ تعالی نے جو ان کے لئے فیصلہ کیا تھا وہ اس سے راضی نہیں ہے اور خدا رخواستہ یہ کیا مرتد ارتداد میں آتے ہیں پھر ایسے لوگ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بھی اچھا پوائنٹ ہے اس میں ایسا ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ عملا اعتقادا تو نہیں یہ اعتقادی کافر منافق تو نہیں ہوگے کہ عملی منافق ہیں کہ زبان سے انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور اللہ کے ربوبیت کا اقرار کر لیا اور اللہ کے عوامی اور نواحی پر عمل کا اقرار کر لیا کہ عملا انہوں نے ایسا کیا نہیں تو یہ کہا جائے کہ یہ عملا منافق ہیں گویا کہ زبان سے کلمہ ایمان پڑھتے اور عملا جو ہے وہ کفر کا راست اختیار کرتے ہیں تو گویا کہ زبان سے اور دل سے تو گویا کہ تقدیر پر راضی رہتے ہیں کہ عملا تقدیر کے خلاف کرتے ہیں تو یہ کہا جا سکتا کہ عملی طور پر گویا کہ وہ تقدیر جو میں اللہ نے لکھ دیا تھا کہ نمازیں پڑھیں تقدیر جو حکم دیا اس کے خلاف کر رہے ہیں تو تقدیر کے یہ عملی طور پر منکر بن رہے ہیں لہذا ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے لہذا وہ عملی طور پر اس کے اوپر وہ عمل کریں جو تقدیر میں اللہ ان کے لئے احکامات لکھیں تو یہ ہو سکتا ہے تو اس کے مطابع یہ تصور باندھیں گے کیونکہ اصل میں یہ ایک باریک بات ہے وہ یہ کہ دیکھیں وہ عمل نہ کرنا یہ بھی تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو پھر کیسے کر رہے ہیں تقدیر میں تھا تو نہیں کیا نا انہوں نے اصل تو یہ نکتہ اٹھتا اس میں لہذا بے نمازی کہا کہ میرے تقدیر میں لکھا بے نمازی ہوں تو مجھ پہ نماز کا زور کیوں لگا رہے ہیں آپ میں نے اگر جو روزہ رکھا تو تقدیر میں لکھا بھی تو نہیں رکھا ٹھیک ہے نا تو کیونکہ یہ سب آوال لکھے ہیں تو آئے ظاہر ہو رہے ہیں تو اصل میں بات یہ تقدیر کے فیصلے اور عمل بھی معروف اور نہیں انمونکر شریعت کے عقام یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ایک چیز اللہ کے ارادے سے ہے ایک چیز اللہ کے رضا سے ہے تو تقدیر میں جو لکھا وہ اللہ کا ارادہ اور مشیعت ہے کہ اللہ نے اپنی ارادے سے چیزیں لکھ دی ہیں کہ یہ 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 ہے ٹھیک اب اس کے بعد جو ہے اللہ کی عمر اور نہیں ہے کہ اللہ نے اچھے اور برے کا حکم دے دیا ہے اللہ اس پہ راضی ہے ٹھیک ہے اور راضی والے پہ اللہ عجر و ثواب بتا کریں گے ٹھیک ہے نا تو اس لئے وہ دونوں طرح کے تصورات ہیں یہاں اس اعتبار سے کہ اللہ کی تقدیر میں یہ لکھا ہے اس پہ ہمیں کوئی اعتراض کہا کر نہیں ہے کہ اللہ کی تقدیر میں آئی جی مجھے ایک کافر ہے کافر ہے اب کافر کافر ہے اس کی تقدیر میں لکھا ہے تو کافر ہے نا اس کے تب بھی تو کافر ہے ٹھیک اس اعتبار سے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اللہ کے مشیع ارادے سے لہذا اس پہ ہم کوئی اعتراض نہ کر یہ کافر کیوں ہے کہ وہ اوپر لکھا ہوا ہے لیکن اس اعتبار سے کہ اللہ نے اس کو حکم دیا کہ ایمان قبول کر عمر کیا تھا قبول ایمان کا اس نے اس عمر کو توڑا پورا نہیں کیا ایسے دوبارے سے وہ مجرم ہے کہ اس نے اللہ کی عمر کو پورا نہیں کیا تو یہ دو چیزیں الگ ہو گئیں ماذا ایک اس کی مثالیوں سمجھے کہ ایک آدمی جو ہے آپ کا دشمن ہے دشمن ہے اس وجہ سے آپ کو ناگوار لگتا ہے ایک دوسرا آدمی آپ کے دشمن کا دشمن بھی ہے یعنی وہی آدمی جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کے ایک دشمن کا بھی دشمن ہے اب اس عمر سے تو آپ اس سے ناگوار سمجھتے کہ میرا دشمن ہے لیکن اس عمر سے آپ کہتے ہیں کہ یار صحیح ہے یہ میرے دشمن کا بھی تو دشمن ہے اچھا اس کی دشمنی کرتا رہا اس کو ستاتا رہے کیونکہ اس کو جو وہ ٹارچر کرتا رہا مجھے خوشی ہوگی کہ وہ تانگ رہے اب دو نویتیں الگ ہو گئی کہ ایک ہے کہ آپ کا دشمن تو آپ کو برا لگ رہا ہے ایک ہے آپ کے دشمن کا بھی دشمن ہے آپ کو پسند ہے پہ یہ سمجھیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور ایک عمر بالمعروف نہیں منکر شریعت کا حکم ہے تو جو شریعت کا حکم ہے یہ ایسا ہے کہ یہ بندہ یہ اللہ کے حکم اور شریعت کا دشمن ہے ٹھیک ہے اللہ کو برا لگے گا اور اس عدبار سے ایک اللہ کی تقدیر میں جو لکھا اس کے مطابق چل رہا ہے جیسے دشمن کا دشمن ہے اس پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں تو یہ ہوگا تو کافر کے کفر پہ آپ اس عدبار سے مطمئن رہیں کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے دیکھ اس عدبار سے آپ اس کے دشمن ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے تو گویا کہ دو نویتیں الگ ہو گئیں ایک جگہ پہ آپ کو ناگوار ہے ایک جگہ پہ آپ کے لئے قابل قبول ہے ٹھیک ہے تو بلکل اسی طرح اصل میں یہ صورتحال ہوتی ہے ایسی بے نماز ہے گناہ گار ہے کوئی بھی ہے اس معنی میں کہ تقدیر میں تھا تو یہ کر رہا ہے تو آپ کو کوئی اعتراض کھاک نہیں اس عدبار سے کہ اللہ کی عمر کو توڑ رہا ہے اللہ کی چاہت کو پورا نہیں کر رہا اس لئے ہم اس کو برا سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت باریک نکتہ تھا حضرت آپ نے بڑی خفصیتی سے اس کو سمجھا دیا